بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے عمران خان صاحب نے ایک بیانیاں بنایا تھا اپسلوٹلی ناٹ کا اور امریکہ کو بڑا دڑھلے سے ایک جواب دیا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایک ریک ڈاؤن کا سلسلہ اور سالشیں شروع ہوئی اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر ایک اپنی فورن پولیسی بھی بنائی تھی اس کا ان کو خمیازہ بگتنا پڑا اس کا آج بقائدہ طور پر بی بی سی نیوز نے جو ہے وہ بانڈا پھوڑ دیا ہے انہوں نے ایک تحل کا خیز خبر دی ہے اور یہ ویڈ ڈاکومنٹس خبر شائع کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی ییس کا سفر کیا اور اس میں جنرل کمر جوید باجوائے کیا کردار ادا کیا اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور آپ سے گزاری شیک ہے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں اور ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں آج بی بی سی نیوز کی طرف سے ایک بڑا ہی تحلقہ کے انکشاف کیا گیا بی بی سی نیوز ایک یوکے بیس چینل ہے اس میں ہمارے چینلز کی طرح وہاں پر معاملات نہیں چلتے وہاں پر بقاعدہ طور پر کنٹمٹ آف کوٹ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر غلط خبر دی جائے اس کو ثابت نہ کیا جا سکے تو اس پر مقدمات بھی چلتے ہیں اور اس پر باری جرمانے بھی ہوتے ہیں اس پر بی بی سی جو ہے وہ بند بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے بڑے ہی وسوق کے ساتھ یہ خبر بھی ہے اور آج جو انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کا ایبسلوٹلی نوٹ سے ایبسلوٹلی یس تک کا سفر ہوا اور اس میں جنرل کمر جوید باجوار کا کیا کردار تھا اور کس طرح سے یہ معاملات پیش آئے لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف جو ہے جون دوہزار اکیس میں جب امران خان صاحب کا ایک انٹرویو امریکی صحافی سے ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ امریکہ کو دوبارہ سے جنگ کے لیے اڈے دیں گے تو امران خان صاحب نے دوڑوک جواب دیا اور کہا ہے ایبسلوٹلی نوٹ جس پر کافی تنقید بھی ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ معاملے کو تھنڈا رکھنا چاہیے تھا اور کچھ لوگوں نے اسی وقت یہ بات بھی کہی کہ امران خان اور ان کی ٹیم کو یہ اس بات تک خمیازہ بکتنا پڑے گا اور ان کو معاملات جو ہیں وہ بیئر کرنا پڑیں گے لیکن امران خان صاحب نے اپنا موقع بالکل بھی واضح رکھا کیونکہ امریکہ نے پہلے بھی ہمارے ملک پر یہ الزامات لگائے تھے کہ پاکستان دوگلی پولیسی اختیار کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور ایڈ بھی رکی تو اس پر امران خان صاحب نے دو ٹوک موقع ضرور اپنایا اس کے بعد بقاعدہ طور پر جو ہے اس پر کانسپریسی شروع ہو چکی تھی اور دو ہزار بائیس میں آ کر اپریل میں ملان خان صاحب کے خلاف سائفر بھی ایک آیا اور اس کے کو پر سیو کرتے ہوئے ایک ادم اعتماد لائی گئی جس میں جنرل باجوا نے اہم قیدار ادا کیا اور ملان خان صاحب کو حضرت عظمہ سے ہٹا دیا گیا اور جیسے ہی آگست دو ہزار بائیس آیا اور اسی آگست میں بارہ تاریخ کو بقاعدہ طور پر جنرل جنرل جوید باجوا جو تھے ان کو رائل اکیڈمی جو ہے آرمی کی یہ انگلنڈ کا ایک ادھارہ ہے رائل ائر فورس ان سے بقاعدہ طور پر خطاب کروایا گیا وہاں پر تو آپ اس بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اچیومنٹس ہیں جنرل جوید باجوا کی کہ ان کو رائل ائر فورس میں بقاعدہ طور پر خطاب کے یہ پاسنگ آؤٹ پر بلائیا گیا اور وہاں پر خطاب ہوا اور اسی حوالے سے بی بی سی نیوز نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہا ہے اور انہوں نے ایک باجوا صاحب کے اس بیان جو انہوں نے ایک خطاب کیا تھا پاسنگ آؤٹ سے اس پر ایک انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات آسمان کو چھوئیں گے تو اسی حوالے سے بی بی سی نے بھی کہا انہوں نے بتایا کہ چھے اگست لے کر پندرہ اگست کے دران جو ہے وہ بقاعدہ طور پر سی سیونٹین گلوب ماسٹر جو اتیارہ ہے رائل فورسز کا وہ بقاعدہ طور پر لندن سے اڑا اور پاکستان میں نور پور جو نور خان جو ایر بیس ہے اس پر اترا اور اس چھے سے پندرہ اگست کے دران وہ اتیارہ پانچ دفعہ پاکستان میں ٹرائول ہوا اور اس تیارے کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس تیارے میں پنتالیس ہزار کلو گرام یعنی کہ پنتالیس ٹن جو بھرودی مواد ہے وہ لگایا جا سکتا ہے تو وہ پانچ دفعہ وہ تیارہ وہاں سے اڑا اور پاکستان آیا اور پاکستان سے پھر واپس سائپرس ائر بیس پر اترا اور سائپرس ائر بیس سے وہ وہاں سے اڑ کر وہ تیارہ بقاعدہ طور پر جو ہے رومانیہ کی ایک نوسلیک جو ائرپورٹ ہے وہاں پر اترا جو کہ یوکرین سے بقاعدہ طور پر اڑائی سو کلومیٹر کے ہی فاصلے پر ہے اور اس پر وہاں پر انہوں نے وہ مواد جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انلوڈ کیا اور اسی حوالے سے ڈی بی سی نے بتایا کہ دو ہزار اکیس میں پاکستان کی جو اسلح کی ایکسپورٹ تھی وہ تیرہ میلین ڈالر کی تھی جبکہ جیسے ہی دو ہزار بائیس آیا تو وہ اسلح کی ایکسپورٹ بڑھ کر چودہ سو پندرہ میلین ڈالر ہو چکی تھی یہ تین سے چار ہزار گناہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اضافہ دیکھا گیا ہے اس میں اور یہ بھی ایک اہم ثبوت ہے کہ پاکستان نے اسی دوران جو ہے وہ اپنا برودی مواد دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بی بی سی کی طرف سے بقاعدہ طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سے اتھیار جو ہیں وہ لے جائے گئے ہیں اس میں ایک گولہ ہے ایک سو پچپن ایم ایم کا اس گولے کے حوالے سے انکشاف کیا ہے اور اس گولی کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں اس کے مقابلے میں یہ شارٹ رینج گولہ ہے اور دنیا میں جو اس کے مقابلے میں گولے ہیں وہ بہت باری ہیں ان کا وزن سو کلو سے بھی زائد ہے لیکن پاکستانی گولے کا وزن ترتالیس کلو ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ اٹھارہ کلومیٹر تک ہے تو اس لیے اس کی بہت زیادہ مانگا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ بقائدہ طور پر چھ ہزار گولے داگتا ہے جبکہ روس مقابلے میں یہی گولے چالیس ہزار کے قریب یوکرین پر داگتا ہے تو اسی بات کا ثبوت جو ہے وہ بی بی سی نے یہ بھی دیا ہے کہ ایک سیونٹین ٹینک ٹینک بٹالین کے جو یوکرین کے کمانڈر تھے انہوں نے ایک انٹریو میں بقائدہ طور پر کہا کہ ہمارے پاس یوکرین کا جو اسلحہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس وقت ہم جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیک ریپبلک یا پاکستان کا ہے جو اس پر پاکستان نے قولی طور پر بیان بیان جاری کیا اور تردید کی کہ یہ ہمارا اسلحہ نہیں ہے اور اس پر انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں بلیک مارکیٹ میں اسی طرز کے جو مواد ملتے ہیں اسلحہ ملتا ہے وہ ممکنہ طور پر استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اسلحہ نہیں ہے تو اس طرح ایک ٹیکنیکل وی میں پاکستان نے جواب دیا اور اسی بات کا یہ ثبوت ہے کہ اس جو افیسر کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک سپورٹس میں جو اضافہ دکھا گیا وہ اس بات کی کو بقیادہ طور پر ثابت کرتا ہے کہ پاکستان نے یوکرین کی مدد کی جبکہ امران خان صابر روس میں جبکہ اور امران خان صاحب نے اپنا واضح موقع دیا کہ ہم تمام تر ملکوں سے دوستانہ تعلق رکھیں گے ہم کسی کی بھی جنگ نہیں لڑیں گے لیکن جیسے ہی امریکہ کا حکم آیا جنرل باجوا نے ایبسولوٹلی ناٹ کو ایبسولوٹلی یس میں تبدیل کرتے ہوئے امران خان صاحب کو اغدے سے ہٹایا اور پھر اگسٹ میں بقیادہ طور پر پانچ دفعہ رائل ائر فورس جبکہ جو تیارہ تھا وہ بقیادہ طور پر نور خان ائر بیس سے جو امنیشن کا سمان تھا وہ لے کر ہونا اور اس کو یوکرین کو سپلائی کیا گیا اور یوکرین اسی مواد سے بقیادہ طور پر جو جنگ ہے وہ لڑ رہا ہے تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے اس میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کٹہرے میں آ سکتے ہیں امران خان صاحب ایک دفعہ پھر سچے ثابت ہوئے ہیں امران خان صاحب نے آج تک جو بھی بیانیاں بنایا ہے اس پر مہر ثبت ہوئی ہے وقت نے ثابت کیا ہے کہ امران خان صاحب نے ہمیشہ سچ کا بیانیاں جو ہے وہ بنایا ہے جبکہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ سچے ثابت نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں ہماری بہتر فورن پولیسی ہو ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمارے اس ملک کا ہم یونسور و پاکستان زندہ واد السلام علیکم